یہ ہے زلہ بنو تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ سے زائد آبادی کا گھر اسے پختون پا کے جنوبی ازلا کا ہیڈکورٹر مانا جاتا ہے نہ صرف شمالی اور جنوبی وزیرستان بلکہ افغانستان کے گیٹوے کی حیثیت بھی حاصل ہے یہاں کے لوگ کاروبار، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے زلہ بنو پر انحصار کرتے ہیں 2015 میں بنو میڈیکل کالج اور زلے کے تینوں بڑے ہسپتالوں خلیفہ گلنواز، ڈسٹرکٹ ہیڈکورٹر اور ویمن اینڈ چلڈرن میں ایم ٹی آئی کا قانون لاغو کیا گیا زلہ بنو کے لیے 2006 میں صوبائی حکومت نے میڈیکل کالج کی منظوری دی جو گورنمنٹ فرائمری سکول نمبر دو کی امارت میں عارضی طور پر شروع ہوا اور بنو ٹاؤنشپ میں کالج کی تعمیر 600 کنال پر شروع کی گئی 2021 میں کالج کو اپنی امارت میں منتقل کر دیا گیا ہر سال سو سٹوڈنٹس کو داخلہ دیا جاتا ہے اب تک تیرہ سو سے زائد ڈاکٹرز کالج سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں ٹیچنگ فیکلٹی اسی میمبران پر مشتمل ہے بنو میڈیکل کالج کے طلبہ نے کئی بار ملک اور صوبے میں نمائیہ پوزیشنیں حاصل کی ہیں انتظامیاں کالج کی رینکنگ کو بہتر بنانے کے لیے کوشہ ہیں اس حوالے سے فیکلٹی میں اضافے ہوسٹلز کی سہولت میں اضافے کھیلوں کے میدان او ای لائبری جیسے کئی اقتماد کیے جا رہے ہیں میڈیکل ایڈکیشن اینڈ ریسرچ دپارٹمنٹ ایکیڈیمک اینڈ ریسرچ کولابوریشن سینٹر اور پوسٹ ریجویٹ میڈیکل ایڈکیشن بلوک کا قیام اسی سلسلے کا حصہ ہے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوشن کے تحت بی ایم سی کے زیر انتظام تین تدریسی ہسپتال خلیفہ گلنواز ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اور ویمن اینڈ چلرن ہسپتال بھی چل رہے ہیں بننو کے علاوہ یہ شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان لکی مروت کرک حتیٰ کہ افغانستان تک کے بریضوں کو طبی سہولیات کی فرامی یقینی بنا رہے ہیں خطے کا سب سے بڑا ہسپتال خلیفہ گلنواز دوہزار چھے میں وجود میں آیا خلیفہ گلنواز میں کل تین سو پچاسی بیڈز اور دو سو دس فنکشنل بیڈز ہیں ہسپتال میں بیس شبجات کام کر رہے ہیں